اسلام علیکم کیا حال ہے آپ لوگوں کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے حاج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اگر EFI انجن کے اندر مسنگ کا پروپلم آ رہا ہو تو اس کو کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں اور اس کو کیسے جو ہے ریزولف کرتے ہیں سٹیپ بار سٹیپ کمپلیٹ پروسیجر بتائیں گے کس کس وجوات کی وجہ سے گاڑی جو ہے EFI انجن جو ہوتا ہے وہ مسنگ کر سکتا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں انجن چیک لائٹ تو نہیں آرہی اگر انجن چیک لائٹ آ رہی ہوگی تو اسکین کریں گے اور اسکین کر کے دیکھیں گے کہ کونسا فالٹ کوڈز آ رہا ہے اور جو بھی کوڈز آ رہا ہوگا جس سنسر کا آ رہا ہوگا سنسر کی سر ویشی وائرنگ چیک کرتے ہیں لیکن اس گاڑی اندر اس ٹیم پہ کوئی انجن چیک لائٹ نہیں آ رہی تھی انجا چیک لائٹ نہیں آ رہی ہوتی تو اس طریقے کے پرابلم زیادہ تر جو ہے تیونیم کے دوران ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ایر فلٹر اس کا کھول کے میں نے دیکھا ابھی سب سے پہلے پہلا سٹیپ تو بہت زیادہ گندہ ہو رہا تھا اور بلکل ایکسپائر کنڈیشن میں تھا تو میں نے اس کا ایر فلٹر نیا پر چینج کیا میں نے سوچا پہلے ایر فلٹر چینج کر کے دیکھیں جو سب سے ایزیسٹ کام ہے وہ سب سے پہلے کیا جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ایر فلٹر لے کے آئے ہوں اور اب یہ لگا کے میں چیک کروں گا اگر مسنگ کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کی میں جنرل دیوننگ کروں گا اور بلکل دیکھیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس سے زیادہ پروفیشنل زیادہ بہتر کی جا سکتی ہے زیادہ صفائی سے کی جا سکتی ہے لیکن جو بیسک سٹیپس ہیں جو جو مین وجہ بنتے ہیں مسنگ کی سب سے پہلے ہم جائے ابھی سٹیپس سے وہی کریں گے زیادہ جو ہے ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے گاڑی کی ٹیوننگ کرنے کو تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں پہلے تو ہم دیکھیں گے اگر ایر فلٹر سے مسنگ ختم ہو جاتی ہے ویسے ایر فلٹر کی وجہ سے مسنگ کا کم چانس ہوتا ہے ایر فلٹر کی وجہ سے گاڑی گھٹتی ہے پیٹرول ایوریج کے اوپر بہت زیادہ فرق ہاتا ہے لیکن مسنگ نہیں کرتی عمومن زیادہ تھا تو دیکھیں ایر فلٹر فٹ کر گیا ہے اور یہ ایک اور بات میں بتاتا ہوں آپ کو یہ انجن اس کا اپنا نہیں ہے ایر فلٹر اپنا نہیں ہے تو یہ سارا جو جھگاڑ ہوا ہوگا ہے یہ تیرہ سو سی سی ڈویٹا کیمی ہے لیکن اس کے نئے ویٹس کے انجن ڈالا ہوگا ہے تو یہ میں نے ٹیس ڈائیو لے لیا یہ انجن کی مسنگ ختم نہیں ہوئی تھی ایر فلٹر کی وجہ سے اب اس کا ایر فلٹر کھول ہے دو اسکرو لگے ہوتے ہیں ایر فلٹر کا بوکس کھول جاتا ہے یہ انجن میں آپ کو پتا جاتا ہے کہ ویٹس کا ہے تیرہ سو سی سی سنگل وی ٹیک کا اور جو اس کے اندر جنون انجن آتا ہے ٹویٹا کیمی کا وہ آتا ہے ڈبل وی ٹیک کا اور تقریباً سیم ہی فٹنگ ہوتی ہے تو سب سے جو بیسک کام ہے وہ ہم تھوٹل صاف کریں گے اور میں نے جیسے آپ کو پتایا تھا اس سے بہتر طریقہ بھی ہے تھوٹل صاف کرنے کا یا آپ تھوٹل باہر کھولو اور اس کا کاربن سارا کلین کرو لیکن یہ تھوڑا ہی دی میتھر ہے کہ آپ نے گاڑی کے انجن کو سٹارٹ کیا اور سٹارٹ کر کے کپڑا بھی مارتے رہے بٹر فلائے کو آپ نے پکڑ کر رکھنا ہے اور جو ہے کارب کلینر ہوتا ہے آپ کو کسی بھی اس پیر پارٹس کی دکان سے مل جائے گا یہ جو کارب کلینر ہم یہاں پر مار رہے ہیں اس کے تھوٹل کے اندر اس سے جتنا بھی کاربن ہے یہ سارا سیلنسر کے ذریعے نکل رہے ہیں اسٹرائی ایکس لیٹر دے رہے ہیں ہم جیسی گاڑی بندوں نے لگتی ہے تو پھر چھوڑ دیتے ہیں جیسی گاڑی کے ایکس لیٹر آرپیم پڑھتے ہیں تو پھر یہ کارب کلینر مار دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ کپڑے سے ساف بھی کر رہے ہیں اس کو تھوٹل کو اچھی طریقے سے اب یہ زیادہ تر جو کاربن ہے یہ جا کے پلکس میں لگے گا گاڑی کے تو اب جو ہے ہم پلک کھولیں گے پلک کی کنڈیشن دیکھیں گے یہ کیا ہے ابھی فالٹ کلیر ہونے کے لیے گاڑی آئی ہوئی ہے اسی لیے زیادہ جو ہے دیٹیل میں ہم لوگ کلیننگ نہیں کر رہے ورنہ اصولاً مٹی کے تیل سے پوری گاڑی کو پہلے انجن روم کو واش کرنا چاہیے تھا انجیکٹر بھی کلین ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ اور جو ہے ریڈیٹر کا پانی ڈرین کیا جاتا ہے انجن کا جتنا بھی کولینٹ ہوتا ہے اس کے پاس اس کا واش کیا جاتا ہے انجیکٹر کھول کے سافت کیا جاتا ہے گیر آئیل چیک کیا جاتا ہے انجن کا آئیل آئیل فیلٹر چیک کیا جاتا ہے انجن کی لائف بڑھانے کے لیے یہ کچھ چیزیں جو ہے بہت ضروری ہوتی ہیں یہ جو ہم نے تروٹل سافت کی ہے اس کا سارا کاربن پلکس پہ آگیا ہے اور اسی وجہ سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تروٹل کھول کے سافت کی جائے اور سٹارٹ کر کے سافت نہ کی جائے لیکن یہ اس کے اندر گیٹر لیٹک کنورٹر نہیں لگا ہوا جس وجہ سے یہ بس پلکس تو ہم نے سافت کرنے ہی تھے تو اسی لیے اس طریقے سے کر لیا اور یہ دیکھیں یہ پلکس نکلے ہیں یہ کرنٹ بھی لیک کر رہے ہیں اور ان کے پوائنٹس بھی بلکل کسے ہوئے ہیں یہ چار پلکس رکھے ہوئے تھے میں ہوا یوز میں جو کافی بہتر کنڈیشن میں جو پلکس نکلے ہیں ان کے منصبت اور یہ میں ایک دفعہ کبار مارکٹ سے لے کے آیا تھا جو کابل انجن آتے ہیں دوبائی سکرائب کے ان کے جو ہے یہ نکلے ہوئے پلکس تھے تو یہ کافی سستے میں مل گئے تھے ابھی نئے پلکس اگر میں یہ لینے جاؤں تو تقریباً آٹھ نو ہزار پیگے ملے چار لیکن یوز میں میں پر رکھوئے تھے تو وہ لگا دی میں نے اور یہ جو مسنگ کا ایشو تھا یہ پلکس کی وجہ سے ہی آرہا تھا کیونکہ چاروں پلکس جو ہے گھرنڈ لیک کر رہے تھے آپ نے دیکھا ہوگا اس کے وائٹ والی جگہ پہ اورنج اورنج آرہا تھا تو وہ نشانی ہوتی ہے پلک لیک ہونے کی اس کے علاوہ پوائنٹس بھی آپ نے دیکھا ہوگا کمپیئر کروایا تھا میں نے ایک پچر کے اندر تو گصہ ہوا تھا ملکن تو اس طریقے سے پلک واش کر کے گیج سے جو ہے ناب کے گیپ اور ہم نے واپس فٹ کر دی ہے دوسرے والے چینج کر دی ہے پلک اور اب کوئل ہے اچھا یہ دیکھیں کوئلیں بھی پرانے اس کے اپنے جنون انجن کی لگی ہوئی ہیں اس وجہ سے فٹنگ میں ٹوڑا سا فرق ہے کوئلیں ہاں دیکھیں دونوں طرف بورڈ لگ رہے ہیں لیکن اس انجن کے سف سنگل سائیڈ پر بورڈ لگ رہے ہیں اس کے بعد پر گریپس میں بھی فرق ہے کیونکہ انجن یہ وٹس کا ہے اور جو وائرنگ ہے اس انجن کے اوپر لگ رہی ہے فٹ ہو رہی ہے وہ ساری ٹویٹا کیمی والی وائرنگ ہے کوئل ہے میں ٹویٹا کیمی کی اوپر جو ائر فلٹر تھروٹل پر آگے فٹ ہو رہا ہے وہ بھی ٹویٹا کیمی ہے لیکن انجن تھوڑا سا ہے اس وجہ سے فرق آرہا ہے فٹنگ کے اندر ایر فلٹر کا باکس ہے اس پہ میپ سنسر لگا ہوا ہے ماس ایر فلو سنسر جو پس جو ایسیو کو پلس دیتا ہے ایر فلو کی جس کی وجہ سے تھروٹل کے آرپی ایم جو سٹیبر رہتے ہیں اور اکثر جو ہے یہ اگر خراب ہو جائے تو آرپی ایم آپ ڈاؤن ہو رہا ہوتے ہیں تو اس کو اچھے سے واش کرنا ہوتا ہے ہم نے ماس ایر فلو سنسر کو اور ایر فلٹر کے جو باکس ہے اس کو بھی ٹائٹ رکھنا ہوتا ہے اگر کہیں سے ایر لیک ہو رہی ہو گی تو آواز آ رہی ہوتی ہے انجن میں سے تھروٹل کی تو اس ایر باکس کے فلٹر میں ایشو ہے کیونکہ اس کے کلیر ٹوٹے ہوئے ہیں تھوڑی جوگاڑیں بھی ہوئی ہیں تو اس کی جو ہے بھی سیٹنگ کریں گے ہم کوئی سکرو ٹائٹ کریں گے یا کسی طریقے سے اس کے جو ہے پریشر لیک ہونے سے روکیں گے یہ مٹی کے تیل سے واش کی ہے انجن اور اب یہ نیچے کا تھروٹل تو لیک نہیں ہے اوپر سے جو ہے لیکے جو ہوتی ہے کیونکہ اوپر سے جو فٹنگ ایر فلٹر جہاں پر فٹ ہوا وہاں پر لیکے جائے کیونکہ اس کے جو کلپ سے وہ ٹوٹے ہیں اور مل بھی نہیں رہے کیونکہ ان گاڑیوں کے پارٹس ایسیلی اویلیبل نہیں ہوتے مارکٹ میں اچھا یہ دیکھیں یہ جو انجن ایوٹس کا اس کے اندر نیچے پائپ دیا ہے ویکیوم کا اور جو ایر فلٹر کا باکس ہے اس کے نار اوپر دیا ہوا ہے جو ابھی اسٹر پر خالی ہے تو اس کو بند کیا ہوا ہے تھا کہ کئی اور سے ایر نہ لیں ایک سکرو بولٹ یہاں پر لگنا ہے دس کا فلٹر ٹائٹ کرنے کے یہ آپ نے میف سنسر کا گریب لگا دینا ہے اس کو پیک کرنا ہوتا ہے ہم نے تاکہ کئی سے ایر لیکھ نہ ہو ابھی دیکھیں یہ کلپ جو ہے یہ آگے والی سائٹ کے طورے لیکن پیچھے والی سائٹ کا کلپ ٹوٹے میں تو وہاں سے ایر لیکھ ہوگی یہ آواز آئے گی اور وہ فلٹر کا پروسسس بلکل پر فیکٹ ہو نہیں پا رہا تھا اب یہ دیکھیں کہ سکرو ٹائٹ کی ہم نے جو گاڑ ہے یہ کوشش تو یہ کریں آپ اگر ایر فلٹر کا بکس مل جائے آپ جو بھی گاڑی کا کام کریں لیکن اگر نہیں ملے تو یہ جو گاڑ ہو سکتی ہے آپ دیکھیں کہ ملکل ٹائٹ ہو گئے ہیں مسئنگ کا مسئلہ بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور اب جائے بہت سموٹ ڈرائب ہو گئی ہے اور بلکل بھی مسئنگ نہیں کر دی گاڑی مسئنگ کا جو فالٹ تھا وہ پلکس کا تھا صحیح اور خراب پلک کا فرق آپ کے سامنے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ